آج میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ آپ کسی بھی سوشل میڈیا کی اپلیکیشن پر چلے جائیں چاہے وہ فیس بک ہے چاہے وہ ٹویٹر ہے یا انسٹاگرام ہے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہم سب لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں معاشرے کے اوپر ہم بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور جو کچھ گورنمنٹ کرتی ہے یا جو کچھ تنقید 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 ہر جگہ موجود ہے as a psychologist میں اکثر اس بات کو observe بھی کرتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں کہ اتنی زیادہ negativity جو معاشرے میں ہمارے آئی ہے کیا اس کی وجہ کوئی learned behavior تو نہیں ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے unknowingly ہمیں صرف اور صرف negativity کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور چونکہ جس چیز کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے جس طرح کی باتوں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے ہماری ذات کا وہ حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں چاہے وہ depression ہے چاہے وہ anxiety ہے چاہے وہ غصہ ہے جب آپ اگر کبھی خبریں دیکھئے گا کچھ news channels ان کو شاید اس بات کے آئے مجھے نہیں معلوم ایسا لگتا ہے جیسے ان کو اس بات کے پیسے دیے جاتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف ایسی خبریں لگائیں جس کے اندر صرف اور صرف negativity ہے اور آپ بہت سے ایسے دوست اب آپ کو بھی دیکھیں گے کہ جب بھی وہ کوئی بات کریں گے ان کے اندر تنقید بھری ہوئی ہوگی میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ healthy criticism نہیں ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے عمر بالمعروف اور نئی اندل منکر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے لیکن تنقید برائے تنقید ہم کیوں کرتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے اور میں اس کے اوپر صرف چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہم برائی کی بات کرتے چلے جائیں گے ہمیں ہر طرف برائی نظر بھی آتی رہے گی اور ہمیں دوسروں میں بھی وہ برائیاں ڈھونڈنے کی ability بڑھتی چلی جائے گی اور ہم جب وہ برائیاں دوسروں میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور اتنی زیادہ معاشرے میں عام یہی سمجھیں گے کہ ہر بندہ برائی کر رہا ہے تو اب ہمارے لیے برا کام کرنا یا اس کو opt کرنا یا ہمارے بچوں کے لیے جو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے برائی کو پریکٹس کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا کیونکہ اچھا کام کرنا اچھا اخلاق رکھنا یا قربانی دینا یا اپنے نفس کے خلاف چلنا تو ویسے بھی مشکل تھا پہلے بھی مشکل تھا شروع سے مشکل تھا لیکن اب تو وہ اور بھی زیادہ مشکل اس لیے بھی ہو گیا کہ لوگوں کے پاس subconsciously excuse موجود ہوتی ہے when everybody is doing something wrong تو مجھے کیوں میں کیوں کروں سو کرنا کیا چاہیے اس کے بارے میں I'm not an expert لیکن ایک دو میرے پاس techniques ہیں جو میں share کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ please ہم جتنے لوگ بڑے ہیں خاص طور پر جن کے بچے ہوں گے یا جن کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں ہم سب لوگ ایک interesting activity کا شکار ہے اور وہ شکار یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ جنرلی جب تک job نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور job کر بھی رہتے ہیں تو بچپن سے لے کے اب تک پڑ ضرور رہے ہوتے ہیں سکول جاتے ہیں ہم کالیج جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں پھر بھی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری کتابیں اس میں ہوتے ہیں تو جو میں نے اردو کی تیسری کتاب میں بات کی تھی کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے دن میں اپنے بچوں کے بیک کھولیں کسی دن کے کسی ٹائم پر دس منٹ کے لیے اور ان کتابوں کو نکالیں جو اندر پڑی ہوئی ہیں اردو ینگ ریزی کی اور اس کو پڑھیں اور اس کے بارے میں اپنے بچوں سے بات کر لیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ نے ان کو ٹویشن پڑھانی ہے ہو سکتا ہے آپ کو مشکل لگے میں نے نہیں کہہ رہا کہ آپ نے میٹس پڑھانا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ان کو پی ایچ ڈی یا فلسفہ پڑھانا ہے میں صرف ان بیسک کتابوں کی بات کر رہا ہوں جو ان کے پاس موجود ہیں جو آپ کے پاس بھی شاید پڑھی ہوں گی پرانی جو بچوں کے بستوں میں ہوں گی نہیں ملتی تو انٹرنیٹ سے کوئی دیکھ لیں ڈاؤنلوڈ کر صرف دس منٹ my point here is as a psychologist that the society has دیکھیں گورنمنٹ کب کرے گی مجھے نہیں بتا میڈیا کیا کرتا رہے گا I don't know کیونکہ ہم تو پورا دن وہی دیکھتے رہے تو کیا ہمیں کچھ خود اپنے لئے survive تو کرنا ہے نا اپنے بچوں کو ہم نے بریس تو نہیں بنانا ہم نے ان کو یہ بھی تو بتانا ہے کہ trust بھی کوئی چیز ہوتی ہے سچ بھی کوئی چیز ہوتی ہے مدد کرنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے ساری دنیا غلط نہیں ہے اور اگر غلط ہے بھی تو ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کون سکھائے گا ان کو وہ پورا دن یہی دیکھتے رہتے ہیں crime scenes negativity کب تک اس تباہی کے دھانے پر کھڑے رہیں گے کچھ رول ہم نے خود ادا کرنا ہے نا آپ کے اردگرد کوئی بھی ہے بہن بھائی ہیں دوست بھائی ہیں بچے ہیں کچھ بھی ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے پانچ منٹ کے لیے کوئی اچھی بات کرنی ہے کوئی اچھی نوم کے بارے میں کسی کلچر کے بارے میں کسی پرانی ہسٹری کے بارے میں آپ آج ہو کہتے ہیں جی کہ وہ اردگرل کا ڈراما کیوں پسند کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں زندگی میں ہماری اچھائیوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہم نے تو یہی سنا کہ ہم بہت برے لوگ ہیں ہم بہت ناکام لوگ ہیں اب ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری تاریخ ہماری تاریخ بہت اچھی ہے ہمارا پریزنٹ بھی اچھا ہے ہمارا فیوچر بھی اچھا ہو سکتا ہے اس کو دیکھیں تو ہم تو دروازہ اگر آپ گٹر کا ڈھکنا ہی اٹھار کے رکھیں گے تو پھر سمیل ہی آئے گی اس کو بند کریں اور وہ صفائی کرنے کا کام ایک نظام میں جس سے ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھولوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں یا باغ میں جائیں نہیں کہ ہم تو گٹر میں رہنے کے آدھی ہو چکے ہیں بہت بہت شکریہ